اسلام علیکم میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی ویب سائٹ ورڈ پیس نہیں ہے تو آپ کس طرح اس کی سپیڈ اپٹیمائزیشن کر سکتے ہیں اور فرسٹ اف آل سوری میرے پاس کوئی نون ورڈ پیس ویب سائٹ اویلیبل نہیں ہے اس لئے میں سکلز اکیڈمی ڈاٹ پی کے جو کہ ورڈ پیس کی ویب سائٹ ہے اس کی سپیڈ اپٹیمائزیشن کروں گا اور وہ بھی بغیر کسی پلگ انز کے سو لیٹس کس سٹارٹن تو جتنے بھی پلگ ان ہوتے ہیں وہ ایسٹی ایکسس فائل کو ایڈر کرتے ہیں اور اس کے اندر کوڈ ایڈر کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ کوئی اتنا خاص کام نہیں کرتے تو کوڈ میں نے آرڈی ریسرچ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ آپ کو لیچے ڈسکریپشن سے مل جائے گا یہ ہی کوڈ ہوتا ہے جو پلگ ان جنریٹ کرتے ہیں تو یہ کوڈ آپ نے ڈاٹا ڈاٹا ڈاٹی ایکسس فائل کے بلکل شروع میں انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیوڈ کلوز کر دینا ہے تو یہ سیوڈ کلوز ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ امپرویمنٹ ہوئی ہے اس سے کمپریشن آپ کے ایکسپائر ہیڈرز اور جیزپ اور کیچنگ ریلیٹڈ ایشیوز اس کوڈ سے فکس ہو جائیں گے تو نیکس ٹیپ ہوگا ہمارا ایمیجز کی اپٹیمائزیشن وہ بغیر پلاگ ان سے کس طرح کی جاتی ہے وہ آپ کو مینولی کرنی پڑے گی تو یہ آپ دیکھتے ہیں کوڈ انٹر کرنے کے بعد وہ جو ہے امپروی ہو گئی ہے اور یہ کوڈ جو ہے ہر ویب سیٹ پر کام کر جاتا ہے کیونکہ اس نے بسکلی سرور وغیرہ کو کمانڈ دینی ہوتی ہے پیچھے اس کے بعد یہ ایمیجز کو ہم اپٹیمائز کریں گے آپ نے اسی اپٹیمائز کی اوپر کلک کرنا ہے اور آپ اپنی ویب سیٹ کا فائل مینجر اوپن کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے ایمیجز فولڈر میں جانا ہے جس طرح یہ یوریل ہے اس طرح آپ کی ویب سیٹ کے یوریل دیا گیا ہوگا اب اس نیم کو کوپی کریں گے کیونکہ یہ ڈی ٹی میٹرکس کچھ ایکسٹرہ ورڈز اینٹر کر دیتا ہے اس وجہ سے یہ ہمیں کوپی کرنا پڑتی ہیں اسے یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے اسے یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے پھر نیکسٹ ون آپ کو بھی ون بائی ون ساری امدیز اپلوڈ کرنی پڑیں گی ہی امدیز اپلوڈ کرنی پڑیں گے ہی امدیز 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 بیٹار اس کو بھی کر دیں گے اپلوڈ آپ اپنی ویب سیٹ کے سی پینل کے فائل منجس سے کر سکتے ہیں یا آپ فائل جلا یوز کر سکتے ہیں اور وہ ڈاٹ ایکسس فائل کا کوڈ جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے پروائیڈ کر دوں گا لنک اس کا یا وہ گوگل سے سرچ کر کے بھی ویب سیٹس وغیرہ سے لے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سپیڈ اپٹیمیزیشن میں ایک رکس کی چیز ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ہوسٹنگ کے ایشوز ہوتے ہیں یعنی کچھ ہوسٹنگ جیز ہی پلاو نہیں کرتی کچھ ہوسٹنگ جو ایم جیز کو کیج کر لیتی ہیں تو انہیں کلیر کرانے کے لیے آپ کو سپورٹ سے کنٹیکٹ کرنا چاہاں پڑتا ہے اس حساب سے جو سب سے بری ہوسٹنگ ہے وہ گو ڈیڈی کی ہوسٹنگ ہے تو ان چیزوں کا پھر لکھ سے تعلق ہے اگر آپ کو کوئی صحیح فلائنٹ مل گیا تو اچھے ہوسٹنگ والا تو کس مطلب اچھی ہے اگر کوئی بری ہوسٹنگ والا مل گیا تو مل گیا تو ایرزالالت سرسکیل ڈیمجیز کے لیے آپ کو ایمیج ری سائزر یوز کرنا پڑے گا سرسکیل ڈیمجیز کے لیے اچھا کچھ ہوسٹنگ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سٹور کر لیتی ہیں اور میری ہوسٹنگ بھی فورچنیٹلی جو ہے وہ ایمجیز کو سٹور کر لیتی ہے اس وجہ سے یہ جہاں ری فریش نہیں ہوئی تو اس کا ابحال یہ ہے یا تو ہوسٹنگ کا کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ری فریش کر دے یا پھر ہمیں ٹویلو آورز بیٹ کرنا پڑے گا اس کا اس کے بعد جو مینویل میں سب سے مشکل چیز مجھے لگتی ہے وہ ہے یہ مینی فائنگ مینی فائنگ یہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس میں ایشوز کریئٹ کرتی ہے تو یہ کافی زیادہ رسکی ہے سوری مینی فائنگ تو اتنی رسکی نہیں ہے لیکن کمبائننگ جو ان کی ہوتی ہے وہ رسکی ہوتی ہے تو مینی فائنگ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اصل میں کمبائننگ نے کیا جاتا ہے فائنگ کے سائز کام کرنے کے لئے مینی فائنگ ہوں گیا اب ہم کونس لکیشن مت آئی ہے لیکن لارن پرس مینی فائنگ مینی فائی کا مطلب ہوتا ہے سپیس ریموو کر دینا تاکہ اس کا سائز کم ہو جائے تو آپ اس طرح یہ دیکھنا ہے جس میں سائز اس کا سائز اس کے ساتھ کمپیر کریں تو کافی زیادہ کم ہو گیا تو یہ بیسیکلی آئیڈیا دینا اس ویڈیو کا مقصد تھا تو امید ہے آپ کا آئیڈیا کافی زیادہ تک ہو گیا ہوگا یہ جو ایکسٹرنل لنکس ہوتے ہیں ان کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا ان کا ایک سلوشن ہے کہ آپ کو انہیں پروگرامی سے ایڈٹ کر کے ریموو کر سکتے ہیں آپ اور جو سی ڈی این ہے اس کے لیے آپ کلاوڈ فیر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یا کوئی آپ نے پریمیم بائے کیا بہت وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور مینی فائنگ کے علاوہ ایک کمبائنگ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سی ایس ایس فائلز جو ہیں انہیں اوپن کرنا پڑے گا وان بائی وان اور انہیں کمبائنگ کرنا پڑے گا یعنی کہ ایک کے کورڈ کو دوسرے میں پیسٹ کرنا پڑے گا اگر اس کا سارا کورڈ ہے تو اسے میں کرتا ہوں پہلے مینی فائی مینی فائی جب ہو جائے گا تو میں اسے دوسری کسی سی ایس ایس کے اندر اینٹر کر کے سیو کر دوں گا تو اب جو پرانے والی سی ایس ایس ہے اس کو میں اب ایمٹی کر دوں گا تو یہ ہو جائے گی ہماری کمبائنگ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری ریکویسٹ کام ہو جاتی ہے اور ویب سائٹ کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو اس میں بیسی کنسیپٹ تو میں نے آپ کو سارے سمجھا دی ہیں امید ہے کہ آپ کے کنسیپٹ سگرہ کلیر ہو گئے ہوں گے اس معاملے میں تو اگر کچھ چیز مس ہو گئی ہو تو اس کے بارے میں آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو باقی ویڈیو اپساند آئی ہوگی تینکس و واشنگ اللہ حافظ سبسکرائب ویڈیو ویب سائٹ اللہ حافظ